بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بھروا توری کام آئل کے ساتھ یہ اتنی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہیں بھروا توری کو بننے میں صرف 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہیں آپ اس طرح سے بھی ایک بار بنا کے ٹرائی کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ریسیپی اس کی لئے میں نے توری لیے ہاف کے جی توری کو پہلے اچھی طرح سے دھو لینا ہے اور ان کو اس طرح سے چھوٹے پیسیز کے اندر کٹ لینا ہے یہ ہم نے کٹ لی ہے اس طرح سے چھلکیں اتار لینا ہے چاہے آپ کھرچ کے اتار لیں یا چاہے آپ اس طرح سے انکیس کے اتار لیں اور چھلکیں اب علیدہ کر دیتے ہیں اب بھروا توری کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں ایک ٹی سپون لال مرچ کا پوڈر ایک ٹی سپون سابت کٹا ہوا دھنیا سفیز زیرا ہے یہ کٹا ہوا ہے آدھا ٹی سپون سونف لیں گے ہم پوٹی ہوئی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پسا ہوا ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہلدی بوڈر ایک ٹی سپون نمک نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ لے سکتے ہیں کوارٹر ٹی سپون کلونجی اچھے سے مسالوں کو مکس کر لیں گے مسالے ہم نے اچھے سے مکس کر لی ہیں اب انہیں ہم توری کے اندر بھریں گے ہمیں توری کو اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہیں اور اس سے پہلے بھی میں نے پیاز اور ٹیماتر کی جو توری بنتی ہے اس کی ریسیپی دی ہوئی ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے آپ یہ بھی بنا کر دیکھئے گا یہ آپ کو بہت پسند آنے والی ریسیپی ہے اندر سے اس کا جو گودہ ہوتا ہے توری کا وہ نکالنا ضروری نہیں ہے اس کو اسی طرح سے بھرنا ہوگا یہ بہت اچھی بن کے تیار ہوں گی اور بہت جلدی پک بھی جاتی ہیں توری سب سے جلدی پکنے والی سبزی ہے اس طریقے سے ہم تمام توری میں مسالہ بھر لیں گے پین میں ہم نے دو ٹیبل سپون اویل ڈال دیا ہے اور یہ ریفائنڈ آئل ہے زیرہ ڈال دینا ہے ہاف ٹی سپون تھوڑا سا زیرہ پک جائے تو ہمیں ایک میڈیم پیاز ڈال دینا ہے چھوٹی سی پیاز ہے اس طرح سے چوب کر لینا ہے اور اسے بھی شامل کر دیں گے ہم زیرے کے ساتھ اور اسے تھوڑا سا ہم پکائیں گے زیادہ نہیں پکانا ہوگا دو تین منٹ ہی پکانا ہے تاکہ پیاز ہماری ٹرانسپیرنٹ ہو جائے ایک ٹی سپون ادھاک لیسن ڈال دینا اور اسے بھی ہم نے ایک سے دو منٹ بھون لینا ہے تاکہ لیسن اترک کا جو کچھا پانے وہ دھور ہو جائے ایک سے دو منٹ ہم نے لیسن اترک کو بھی اچھے سے بھون لیا ہے اور جو ہم نے یہ تورہی میں مسالہ بھرا تھا اب اسے ہم اس طریقے سے رکھتے چلے جائیں گے یہ جو ہمارا مسالہ بچ گیا تھا یہ بھی ہم اسی کے اوپر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون لیمن جوز اور تھوڑا سا اسے ہمیں اس طرح سے ہلا لینا ہے گیس کو ہم نے سلو کر دیا ہے اور کبر کر کے اسے ہم آٹھ سے دس منٹ تورہی کو پکنے کیلئے رکھ دیں گے تاکہ یہ گل جائے بیچ بیچ میں ہم انہیں چیک کرتے رہیں گے مسالہ جو ہے لگے نہیں اور پانی اس میں جائے گا نہیں خود ہی تورہی کے اندر اتنا پانی ہوتا ہے کسی پانی کے اندر یہ تورہی اچھے سے گل جائیں گے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ہماری تورہی کو پکتے ہوئے اور دیکھیں اچھے سے ہماری تورہی گل بھی چکی ہے ان کو زیادہ نہیں کرنا ہے وہاں ٹوٹ جائیں گے اب انہیں ہمیں اس طریقے سے ہلانا ہوگا ان کو چلانا نہیں اس طریقے سے ہلانا ہے اور دیکھیں آئل بھی سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہم نے بہت کم آئل کے ساتھ بنایا ہے دو ٹیبل سپینس میں صرف ہم نے آئل ڈالا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کم آئل کے ساتھ یہ اتنی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہیں بھروا تورہی کو بننے میں صرف آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہیں آپ اس طرح سے بھی ایک بار بنا کے ٹرائی کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ریسیپی یہ بہت اچھی ریسیپی ہے بس ہمیں اس کو اتنا ہی پکانا ہے اور یہ ہماری تیار ہو چکی ہے گیس کو ہم بند کر دیں گے اور اوپر سے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالیں گے موسیقی